امیلیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے چینل پر اگر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا ایکن ضرور پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر خبر آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلیے چلتے ہیں اپنی نیوز کی طرف جو کہ ائر بلو کی طرف سے لیٹسٹ نوٹیس جاری کیا گیا ہے دوبائی ریزیڈنس ویزا ہولڈرز کے لیے اگر آپ ائر بلو سے سفر کر رہے ہیں تو جن چیزوں کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے جو لوگ ابھی بھی اپروول لینا چاہتے ہیں دوبائی کا مگر نہیں مل رہا اور انتظار کرنا پڑا ہے جبکہ آپ کا ویزا فائل سٹیٹس بھی ایکٹیو ہے تو ائر بلو کی آپ ٹکٹ کروا کر پی سی آر نیکیٹیو ٹیسٹ ریپورٹ کے ساتھ آ سکتے ہیں اور اگر آپ دوبائی کے لیے آنا چاہتے ہیں تو یہ فلائٹ آپ کو شارجہ تک لا سکتی ہے شارجہ پہنچنے کے بعد آپ بائی روڈ دوبائی جا سکتے ہیں مگر شرط یہی ہے کہ آپ کو ٹکٹ لینے سے پہلے کنفرم ہو کہ آپ کا ویزا فائل سٹیٹس ایکٹیو ہے اور پی سی آر ٹیسٹ کے ریپورٹ جو کہ چھانوے گھنٹے سے زیادہ کی نہ ہو ساتھ لانا ہوگی اور ائر بلو کی فلائٹ کے لیے کسی مستند لیبارٹری کا ٹیسٹ ہونا چاہیے جو کہ ائر بلو کو ریکوائرڈ ہے بارہ سال سے کم عمر بچوں کا پی سی آر ٹیسٹ ضروری نہیں ہے مگر بارہ سال سے زائد عمر بچوں کو کرونا پی سی آر ٹیسٹ کی ریپورٹ نیگٹیو ساتھ لانا ہوگی اگر آپ کے پاس جی ڈی آر ایف اے کی اپروول بھی ہے اور ویزا فائل سٹیٹس بھی ایکٹیو ہے تو آپ بہ آسانی شارجہ کے لیے ٹریول کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس آئی سی اے کی گرین سگنل اپروول نہیں ہے مگر جی ڈی آر ایف اے کی اپروول ہے اور آپ کو ائر بلو کا ٹکٹ لینا ہے تو آپ ائر بلو کے مین آفیس یا نمائندے سے مکمل معلومات لینے کے بعد ٹکٹ خریدیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کو شیئر کر دیجئے گا اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ